اسلام علیکم ناظرین امران منشاہ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں موجود ہوں ایک ڈیرے پہ اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا آج کے ڈیرے کی زندگی کیسی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا چلوں کہ ڈیرے اور گاؤں کی زندگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اس کمیونٹی کو ہم گاؤں کہتے ہیں لیکن ڈیرہ جو ہے وہ آپ کی وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پہ آپ کی زمین ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے ایک گھر وغیرہ بنایا ہوتا ہے کوئی کمرا وغیرہ بنایا ہوتا ہے ٹیول وغیرہ ہوتے ہیں سبزی وغیرہ وہاں گائی ہوتی ہے آپ کے مویشی وغیرہ وہاں ہوتے ہیں ساری فصل وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ گاؤں کا کیسا ہوتا ہے وہ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیں جنب شروع کرتے ہیں اپنا ویڈاو جیسے کہ آپ یہ میرے دائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سبزی وغیرہ ہے تو کیونکہ گاؤں کے لوگ فریش سبزیاں کھاتے ہیں فریش اگاتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں وغیرہ ہیں یہ جناب یہ دیکھیں آپ یہ تھوم ہے جس کو ہم لیسن کہتے ہیں یہ جناب منگرے ہیں یہ منگرے بلکل تیار ہیں یہ سبزی ہے جو کہ ہم کھاتے ہوتے ہیں میں آپ کھا کے بھی دکھا سکتا ہوں یہ بھی تازہ فریش ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مولیاں مولیاں یہ جو ہم بازاروں سے مولیاں لیتے ہیں یہ جناب یہ وہ والی مولی ہے اس کو ابھی ہم دو کے کھائیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹیوویل بھی ہے اور وہاں سے ہم اس کو دو کے کھائیں گے یہ جناب میں موجود ہوں میترے کے پاس یہ میترہ بھی پک گیا ہے اس کے پھول وغیرہ اس کی پھلیاں نکل آئی ہیں یہ وہی میترہ جو ہم اپنی سبزی میں یا جو سالن وغیرہ پکاتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں یہ جناب پالک ہے پالک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ دیکھیں اس کا پتہ کتنا زبردست ہے اور اگر آپ یہ پکا کے کھائیں گے تو بہت زبردست کہ اس کا ٹیسٹ بنے گا اس کے بعد جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سونف ہے یہ گاجر کا پودا ہے اور یہ دھنیا ٹھیک ہے جی اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیاز ہیں پیاز ابھی چھوٹے ہیں لیکن یہ کچھ عرصے بعد یہ پورے پیاز بن جائیں گے تو یہاں سے یہ کٹ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لئے یہ جناب شلجم ہے شلجم کیونکہ یہ تھوڑی سی لیٹ کا آشت اس لئے ابھی چھوٹے ہیں تو گاؤں میں لوگ جو ہے نا تمام چیزیں اپنی سبزی وغیرہ خود اگاتے ہیں اس لئے گاؤں کی جو سبزیں ہوتی ہیں وہ بہت سہت بخشی ہوتی ہیں اور اورگینک چوٹلی ہوتی ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو کھانے پکانے میں بہت سہت بخشی ہوتی ہیں موسیقی موسیقی یہ ڈریل مشین ہے اس سے ہم کپاس کی جوئے میں بجائی کرتے ہیں یہ مشین جوئے ملٹی پرپس ہے جس میں آپ گندم کے بھوسے کو الگ کر دیتے ہیں اور دانے کو الگ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا سرچوں ہے وہ بھی اس میں الگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چاری چیزیں ہیں جو اس مشین میں ڈال کے وہاں سے اوپر سے ڈال کے اس کے دانے الگ ہو جائیں گے اور بھوسا الگ ہو جائے گا یہ جناب اس کو کہتے ہیں بوم یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سپری مشین یہ جو ہے پیسٹی سائٹ جو ہے وہ کھیتوں میں ڈالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ کافی پرانا مادل ہے اس لئے آپ کے حالت جوئے وہ خستہ لگ رہی ہے یہ اس کے ونگز ہیں اس کو کھول دیتے ہیں یہاں پر یہ اس کا کنٹینر ہے ٹینک ہے اس میں پانی اور جو ہے پیسٹی سائٹ وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹریکٹر کے پیچھے اس کو باندھ کے اور چلاتے ہیں یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی اس کو کرایا کرتے ہیں یہ جو ہے نا لینڈ لیول کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں کہیں سے زمین اوپر نیچے ہو تو اس کو ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کے زمین کو لیول کریں یہ ہمارے موویشی ہیں ساری بہنسیں اور گائے یہاں پہ ہم نے باندھی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ مشین ہے جہاں سے ہم ان کا چارہ بناتے ہیں میں آپ کو کلوز بھی کر کے دکھاتا ہوں وہ بوسا بڑا ہے جو اس چارے میں مکس کر کے چانوروں کو ڈالتے ہیں کیونکہ اگر یہ گرینری زیادہ چانوروں کو ڈالیں تو وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی اس لیے یہ بوسا چارے میں مکس کر کے ان کو ہم کھلاتے ہیں یہ جناب ان کا دسر خان ہے جس کو ہم کھرلی کہتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں چارہ جو ہے نا وہ بوسے کے ساتھ مکس ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہماری گائے ہے گائے آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس کو نا رسیوں سے باندھا ہوا ہے آپ اس کے جسم پر رسیاں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے نا ڈالیوری کے قریب ہے یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ڈیلیور کرے گی بیوی آج کل جانوروں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے اس کے بچاؤ کے لیے اس طرح اس کو ہم نے رسوں سے باندھا ہوا ہے ناظرین اب جو میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں نا یہ بڑی زبردست چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھاپی پنجابی میں یہ تھاپی کہتے ہیں اس کو یہ اصل میں گوبر سے بنتی ہے اور اس کے جو ہے نا گوبر کو اکٹھا کر کے اس میں تھوڑا سا بوسا ڈال کے اور اس کو بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں اندن کے طور پر استعمال کیا جا سکے یہ گاؤں میں لوگ اس کو بطور اندن استعمال کرتے ہیں یہ ان کے جانوروں کے کمرے ہیں یعنی کہ دوب میں یا سردیوں میں جانوروں کو ان کمروں میں یہ لوگ بانتے ہیں لے توڑید مجھے یہ ہمارا ڈوگی ہے اور یہ اس وقت مستی میں ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سے یہ لادیاں کریں چلو باگ جاؤ چلو 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 باگ جاؤ یہ بیری پہ بیر بڑے زبردست لگے ہوئے ہیں اور میں ان پہ چڑھ نہیں سکتا لہذا باگ جاؤ یہ جناب سرسوں ہیں اس کو مسٹرڈ بھی کہتے ہیں اور سرسوں کا اس کم تیل نکال کے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ویسے ہمارے پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے لیکن یہ کھانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے ہم اس کو ایزے کوکنگ والی استعمال کریں تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے جو ہمارے جو بازاری آئل ہیں یا گھی ہے اس سے ہزار درجہ بہتر ہے ہمارے جو بہت رات کے عامنا اور اس سے کھانے کے لیے بہتر ہے اور اس سے کھانے کے لفتر آئے ہیں ساو خانتے ہیں اسے کھانے کے لیے لیے بہتر ہے کھانے کے لیے لئے لے ہاں اس نے کھانا اسے کھانے کہ موسیقی 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 موسیقی